ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور جناب ہم آپ کے لئے لکھر آ کریں ایک نیا سلسوار نوویل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپسوار نمبر ون جس کو آپ کے لئے تحریر کیا سیدہ تحسین میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارے یہ نیا نوویل کا سلسا پسند آئے گا اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا نوویل پر چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تکہ ہمائی نئے اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو پھر چلتے ہیں نوویل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپسوار نمبر ون کی طرف شمس فلا میں آج معمول سے زیادہ چہل پہل اور رونت تھی کیونکہ گھر کے بڑے وارث سرمت آغا کے چشم و چراخ احتشام آغا کی شادی تیپ آگئی تھی اس لئے شازیہ اپنے بھتیجے کی شادی کی خوشی میں مہینے بھر پہلے ہی میکے چلی آئی تھی وہ آج ہی شمس فلا پہنچی تھی ان کے آنے سے رونہ کے بھر گئی تھی کیونکہ وہ ایک طویل عرصے کے بعد بدن واپس لوٹی تھی سارا بیس برس کے بعد پاکستان لوٹ رہی تھی وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کینیڈا شفٹ ہوئے تھے اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور احمر بھی گزشتہ کچھ برس تعلیم کے سلسے میں کینیڈا میں شاز یا فکو کے ہاں ہی مکین رہا لیکن اس کے دل پیچھے پاکستان میں ہی اٹکا ہوا تھا اس لئے وہ زیادہ عرصہ وہاں ٹک نہیں سکا اور وطن واپس لوٹ آیا بڑوں کے مشورے اور صلاح کے بعد کچھ روز قبل ہی احمر اور سارا کرشتہ بھی فون پہ بات چیت کے دوران تیپ آ گیا بات یہ تیپ آئی کہ جب شاز یا پاکستان آئیں گی تو رسم کر لیں گے چونکہ اب شاز یا وطن واپس لوٹ آئی تھی اس لئے بقاعدہ رسم کا پروگرام تھا وہ چاہتی نہیں کہ احتشام اور آئیشہ کی شادی کے ساتھ ہی احمر اور سارا کی منگنی کی رسم بھی ہو جائے شکر ہے شاز یا تم آ گئیں ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم بھتیجی کی شادی پہ بھی نہیں آوگی بی جان نے کھانگی میں اس پہ بیٹی سے پرشک وانداز میں کہا جیسے اس کی جدائی میں خاصی اداس رہی اور ملنے کو ترس رہی تھی وہ اممہ بھی کمال کرتی ہیں آپ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے دل کے قریب بھتیجی کی شادی ہو اور اس کی کلوتی پھپوڑ آئیں شاز یا نے بھی بڑے مان سے اپنا حق جتاتے ہوئے بھتیجی سے اپنے پیار کو واضح کیا یاد ہے اترت کی بیٹی کی شادی تھی کتنی بار اس نے تم سے آنے کے لیے کہا لیکن تم نہیں آئیں پھر سجیلا اور امرین کے بچوں کی شادیاں بھی مس کر دیں تم نے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم بھی کہیں شازیہ کی راہ ہی نہ تکتے رہ جائیں بی جان شاید ابھی تک بی یقین کی کیفیت میں بیٹھی تھی تب ہی بیٹی سے ملنے کے بعد اب خانان بھر کے کلشک پہ جو شازیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے لیکن بی جان کے دل پہ آج بھی رقم تھے جب ہی بینہ تاخیر کیے وہ دھیرے دھیرے بیٹی کو سب یاد دلا رہی تھی ارے رضیہ بیگم بیٹی کو سگون سے کچھ لکمیں تو حلق سے اتارنے دیجئے یہ نہ ہو آپ کے خاندان بھر کے گلے ان کے گلے میں اٹک جائیں اور ہماری بیٹی آرانی سے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو جائے آقا جان جو کہ کب سے خاموشی سے کھانے میں مشغول تھے آخر بیٹی کی حمایت میں بول ہی پڑے ان کی بات پہ جہاں سب کے چہروں پہ مسکراہت دور گئی تھی وہاں بی جان کو بھی اپنے شکموں کی باکس کا موں بند کرنا پڑا تھا ہمارے چہیتے بھتیج آخر ہیں کہاں جب سے ہم آئے ہیں ان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں اب کھانے کی میز پہ بھی ان کی خالی کرسی ہمارا موں چڑھا رہی ہے شانسے سے احتشام کی غیر موجود کی برداشت نہیں ہو رہی تھی جب ہی پوچھ بیٹھیں آپ کے آنے کی طلع جو نہیں دی ہم نے احتشام کو کیونکہ آپ نہیں نے تو کہا تھا کہ سپرائز رکھنا ہے موصوف تو آج ایک دوست کی مہندی کا فانکشن تھا وہاں گئے ہوئے ہیں اور شاید اب کل ہی گھر لوٹے کیونکہ لیٹ نائٹ فانکشن اور دوستوں کی گیترنگ ہے ہمارا نے سب کو میٹھا سرف کرتے ہوئے بیٹے کی غیر موجود یہ وجہ بیان کی فانکشن سے یاد آیا مجھے بھی سارا اور احمر کے منگی کے فانکشن کے لیے شاپنگ کرنی ہے ابھی سارا نے نیپکن سے موصوف کرتے ہوئے کنکھیوں سے سامنے بیٹھے احمر کو دیکھا تو وہ بھی پھپو کی اس بات پہ سارا کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہت پہ سارا نے فوراں ہی نظریں ہٹاتے ہوئے ارد کر دیکھا تو سب اپنی باتوں میں مشغول تھے فکر نہ کرو شازیہ مجھے بھی تو بیٹھے کے لیے شاپنگ کرنی ہے ہم دونوں مل کر کر لیں گے تاہرہ نے نند کو تسلی دی کھانے سے پاری ہوگی سب لانچ میں چلے آئے تاہرہ اور ہمیرہ نے وہیں سب کو چائے سرف کی اور اس دوران شادی کی تیانیوں کی ڈسکشن جاری رہی آگر جان چائے پی کر اپنی کمرے میں چلے گئے جبکہ باقی سب وہیں محفل جمائے بیٹھے تھے رات کو ڈھولکا پروگرام تھا کزن سرات کو خوب حلہ گلہ کرنے والے تھے آگر جان کو اس شور شرابے سے خاص شغف نہیں تھا اسی لئے انہوں نے سر شام ہی اپنے کمرے میں ڈیرے جمع لیے بی جان ابھی تک شازیہ کو سب رشتہ داروں کی شادی اور مرک پر نہ پہنچنے پر ان کی طرف سے ناراضگی کا پتہ دے رہی تھی میری پیاری اممہ بھی آپ فکر کیوں کرتی ہیں خیر سے اب آپ کی بیٹی آگئی ہے نا پاکستان آپ سب کو راضی کر کے ہی جاؤں گی شازیہ نے پیار سے ماں کی گلے کے گرد بازو ہمائی کرتے ہوئے کہا اپنے خاندان والوں کو بھول گئیں شازیہ ایک دفعہ تو آپ کو سامنے دیکھ کے اچھے خاصے خوش ہوں گے لیکن دوسرے ہی لمحے آپ سے اچھی خاصی ناراضگی کا بھی مظاہرہ کریں گے پھر فیس کر لیں گی نا تاہرہ نے بی جان کی باتوں کے بعد اپنی نند کو خاندان والوں کے تیور یاد دلانا چاہی کہ کہیں وہ اتنار سا باہر رہ کر سب کچھ بھول بھال ہی نہ بیٹھی ہو ارے بھابی دل ہے پاکستانی سب کی جھڑکیں بھی سن لیں گے اور پھر منع بھی لیں گے شازیہ نے اپنی ازنی ہنس مختبیت کے باعث جوش سے کہا اچھا چھوڑیں سب باتیں ہمیرا بھابی بتائیں نہ تیانیاں کہاں تک پہنچی ہیں شازیہ اب اہم ہے ہمیرا کی طرف متوجہ ہوئی تھی ارے کہاں شازیہ شادی کی تیانیاں تو شادی والے دن تک جاری رہتی ہیں اب آپ آگئی ہیں تو آپ اپنے لادلے کی تیانیاں کریں پھر سارا بیٹی کی رسم کی تیانیاں کے لیے میں بھی حاضر ہوں ہمیرا نے مان سے کہا ارے کیوں نہیں بھابی میرے لادلے کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے بس آپ فکر نہ کریں جو کام رہ گئے ہیں مجھے بتائیں میں دیکھوں گی شازیہ کی بات سے ہمیرا کا احتمنہ کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا بلکیز باہ آپ بتائیے آئیشہ کی تیاری ہو گئی کپڑے جوتے اور زیورات سب مکمل ہیں شازیہ اب سب سے شادی کی تیاریوں کے احوال تریافت کریں ہی تھی ہاں بیٹا اللہ بھلا کرے تاہرہ اور ہمیرا کا یہ ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے سر لی ہوئی ہے بس دعا کریو میری نواسی کے نصیب اچھے ہوں جانے بلکیز بانو کس بات کا خشہ تھا کہ ہر لمحہ یہی دعا زبان پیٹ کی رہتی ہاں ہاں کیور ہی بوا اللہ پاک آپ کی دعا کو مستجاب فرمائے شاید بوا کی دعاوں میں تاثیر نہیں تھی یا وقت اجاب نہیں تھا کون چانے کہ ماں باپ جن کی پیدایش کے وقت سے ان کی اچھی قسمت کی دعائیں کرتے نہیں تھکتے وہ انہیں والدین کی نگاہوں اور سر کو ہمیشہ کے لیے شرم سے جھکا کے گھر کی چوکھٹ پار کر جاتی ہیں اور والدین کو اچھی تربیت کا بدلہ لوگوں کے تانوں کی صورت میں وضوح ہوتا ہے وقت بڑا بے رحم ہے آج آپ والدین کی نگاہیں جھکانے کا باعث بنی ہیں تو کل کوئی آپ کی نگاہوں کو جھکا کے چلتی بنے گی کیونکہ وقت کا پہیا جب گھونتا ہے تو کئی نسلوں کو کچل جاتا ہے کئی سبق چھوڑتا ہے لوگوں کے لیے کہیں سزا کی طور پر تو کہیں جسا کی طور پر اس لئے اپنے آپ کو یا اپنے سے جوڑے خوبصورت رشتوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچنے اور خود سے پوچھنے کہ آیا آپ میں اتنا ہوسہ ہے کہ یہ دھوکہ جو آج آپ کسی کو دیں گے کل جب آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا تو اس کو برداشت کرنے کی سکت ہوگی بھی یا نہیں مہینے بر پہلے ہی پورے ویلا کو جگمک کرتی رنگا رنگ لائٹوں سے سچا دیا گیا تھا لون میں ہی دھولکہ انسام کیا گیا تھا اہتشام تو نہیں لوٹا تھا لیکن آئیشہ کو ہی درمیان میں بٹھائے کل سارے کزنس دھولک پہ انتاک شریف گاتے رہے ابھی تو شادی میں مہینہ پڑا تھا لیکن آج دھولکہ پروگرام اس لیے رکھا گیا تھا کہ شازہ کی آمد پہ جو قریبی رشتے دار ان سے ملنے آئے تھے اسی بہانی کزنس مل کر کچھ ہلہ گلہ کر لیں گے پروگرام جلد ہی اختتام کو پہنچ گیا کیونکہ شازیہ پھپو لوگ بھی طویل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے جو دوست احباب قریب سے آئے تھے وہ بھی گھروں کو لوٹ گئے تھے آدھی رات کا وقت تھا سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے سارہ نے آئیشہ کے کمرے میں ڈیری ڈال لیے تھے گو کہ آشہ سارہ سے عمر میں بڑی تھی لیکن ان میں اچھی خاصی دوسری ہو گئی تھی گو کہ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ملی تھی لیکن لگتا تھا کہ وہ بہت پہلے سے ایک دوسرے سے آشنا ہو کیونکہ فون پہ تو بات ہوتی ہی رہتی تھی اس لئے اب روبرو بیٹھ کر انہیں ڈھیلوں باتیں کرنی تھی لیکن یہ کیا ابھی سارہ چینج کر کے لوٹے ہی تھی کہ آشہ کو کسی دوست کی کول آگئی سارہ جان ایسا کرو تم لیٹ جو تھکی ہوئی ہوں ہم گل باتیں کرتے ہیں ابھی میری بیسٹ فرنڈ فارا کی کول آگئی ہے اور بہت دنوں بعد ہمارا رابطہ ہوا ہے آشہ نے کال ہول پہ لگاتے ہی مو بناتے ہوئے گوئے سارہ سے مازد خواہانہ انداز میں کہا اچسو کی اپیا نو پرابلم آپ ارام سے بات کر لیں میری فکر مت کرے میں تو یہی ہوں سارہ نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھانکس مائی ٹیور جانتی ہو تم سے بڑی ہوں لیکن اپیا نہیں کہا کر مجھے آشہ نے سارہ کو پیا کہنے پر ٹوکا آئندہ سے آشہ ہی بولوں گی اب ٹھیک ہے نا سارہ نے بہت تکنلوفی سے کہا مجھے پتا تھا تمہیں برا نہیں لگے گا اچھا تمہارا ہم کرو میں لاؤنچ میں جا کے بات کروں گی تم بھی خواہ مخواہ و ڈسٹرپ ہوتی رہو گی سارہ کی انداز پہ آشہ نے چہک کر کہا اور سارہ کا جواب سنے بنا ہی تیزی سے ہیلو ہیلو کرتی ہوئی باہر نکل گئی سارہ نے مسکراتے ہوئے زر جھٹکا اور بیٹھ کی طرف آ گئی وہ جیسے ہی لیٹی تھکاور کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی آشہ بڑی احتیاط سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی جب اسے اعتمنان ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو دبے قدموں سے سینیاں چڑھنے لگی اہمر کمرے کی دروازے پہ کھڑا آشہ کا ہی منتظر تھا آشہ کو دیکھتے ہی اہمر نے اسے بازو سے کھیج کر اندر کیا اور دروازہ لوک کر لیا اوف اہمر تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا میں سمجھی کہ احتشام ہیں آشہ نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آشہ اہمر کے اچانک دبوشنے پہ ڈر گئی تھی اس کا دل ابھی بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا آج کل احتشام صاحب تمہارے حواظوں پہ کچھ زیادہ ہی نہیں چھائے ہوئے اہمر نے اسے بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگایا اہمر کی دونوں ہتھیں لیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس کے بازوں کے دلیاں آشہ دیوار سے لگی کھڑی تھی وہ آشہ کے بل کو قریب تھا اور کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا اہمر اگر ہمیں کسی نہیں دیکھ لیا تو آشہ نے اہمر کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغا تمہارے کسی صاحب آج شادی پہ گئے ہوئے ہیں اور کل ہی گھر آئیں گے اہمر کی انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے آشہ کی بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی میں تمہارے پاس ہوں تو ڈرٹی کیوں ہوں ابکہ اہمر نے اس کے کان کے قریب سے گوشی کی تو آشہ سمٹ کر رہ گئی اہمر کسی سے مراد فقط احتجام ہی نہیں بلکہ گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے آشہ نے اس کی ٹون پہ مو بسورا سویٹ ہارٹ میں چاہتا ہوں جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو تمہارے حواظوں پہ فقط میں ہی تاری ہوں کسی آف ورد یا بات کے مطالق کیوں سوشی ہو تم اہمر نے اپنی پوروں سے آشہ کے رخصار کو سہلاتے ہوئے شکرا کیا اہمر تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے آشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے اور تم جانتی ہو کہ جو ایک بار میری دسترس میں آ جائے پھر میں اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتا آئندہ ایسا سوچنا بھی مر کیا تم رہ سکتی ہو میرے بغیر اہمر نے سوالیاں نگاہ اسے آشہ کی طرف دکھا اہمر ایسا نہیں ہے لیکن ہم بڑوں کی مشوری سے بخاوت بھی تو نہیں کر سکتے آشہ نے سر اہمر کے کندے پر ٹکا لیا جیسے اس کی سوالیاں نظروں سے بچنا چاہتی ہو تو پھر میری بھی ایک بات ذہنشین کرلو آشہ میں پیچھے نہیں آٹھ سکتا تم میری ہو اور صرف میری ہی رہو گی کیونکہ احتشام آقا کا میں تمہیں ہونے نہیں دوں گا لیکن اہمر تم جانتے ہونا اس سب کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں آشہ نے اہمر سے جدا ہوتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں اندیشہ ہوتا رہے تھے تم میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواں نہیں میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن وعدہ کرو تم مجھ سے دول نہیں جاؤ گی اہمر نے آشہ کو اس سے قریب کرتے ہوئے کہا اہمر don't do this دیوار اور اہمر کی قربتوں کی بیچ وہ بے بسی سے پھڑ پڑائیں اہمر نے آشہ کے احتجاج پر اپنا گھیرہ مزید تنگ کر دیا آشہ اہمر کی ساتھوں کی حدد اچھو اور کرتی دھرکنوں کو انتہائی خاموشی میں قریب تر محسوس کر رہی تھی وہ لمس جس کی آشہ کو عادت ہو گئی تھی لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے وہ اس لم سے دور بھاگ رہی تھی بریس بات تھی لیکن یہ احساس ہر بار پہلے سے زیادہ شدت سے اس پہ حاوی ہو جاتا سو آشہ بھی اہمر کی وارفتگیوں سے سرشار ہوتی خماری کے لیمے تھی اسی لمحے وہ اس جہان سے اور ہر خوف سے بیگانی ہو چکی تھی ڈیپ فرنس آج کے لیے پاس اتنا ہے انشاءاللہ بہت جانس کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ ہمیں اپنی کمیچ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نئے نوے کیسا لگ رہا ہے till then take care and allow us